بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ علامہ ابن عابدین مطلب فی زیارت القبور کے عنوان کے طریقے لکھتے ہیں زیارت قبور میں کوئی بھی حرج نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے جیسا کہ البحر الرائق میں المجتبا کے حوالے سے ہے بلکہ اس کی سراحت کر دینی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا حکم ہے جیسا کہ علمداد میں حدیث پا گیا کنت نعیتکم ان زیارت القبور اللہ فزوروہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے جامع ترمزی میں ہے نبی پاک نے فرمایا کہ ابتدا میں میں تمہیں قبور کی زیارت سے روکتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زیارت قبور کے لئے جایا کرو قبروں کی زیارت کیا کرو اور ہر ہفتے قبرستان جانا چاہیے جیسا کہ مختارات ان نوازل میں ہے شرعہ لباب المناسق میں فرمایا سنو جمعہ ہفتہ پیر اور جمعہ رات کے دن قبرستان جانا افضل ہے بلکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے قطب حدیث میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منظار قبر ابوئیہ او اہدیہما فی کلی جمعاتین گفرالہو قطبہ بررا میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا غلام ہر جمعہ والے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے جا کے زیارت کر لے تو میرے آقا فرماتے ہیں گفرالہو قطبہ بررا اللہ اس کی بکشش بھی فرما دیتا ہے اسے ابرار لوکوں میں لکھ دیتا ہے قبر میں اس کے والدین کی بھی بکشش و مغفرت ہو جاتی ہے دوسری حدیث کے لفظ ہیں قطب اللہ حلہ حجم مبرورہ جو ہر جمعہ والے دن ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے اللہ تعالیٰ اس زیارت کرنے والی اولاد کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے یعنی کہ جمعہ والے دن قبرستان جانا یہ حدیث سے ثابت ہے والدین کی قبر ہو عزیز و اقربا کی قبر ہو جمعہ والے دن صبح کی نماز پڑھ کے یا جمعہ پڑھ کے ضرور قبرستان میں جائیں پیر کے دن جمعہ رات کے دن بھی جا سکتے ہیں مزارات ہوں یا قبرستان میں کسی قبر پہ جائیں تو اس کی جو شریع طور پہ جانے کی جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے حدیث پاک میں بھی ہے اور فقہاں نے لکھا ہے کہ چاہیے یہ کہ قبر والے کی پائنٹی کی طرف سے اس کی قبر پہ جائیں کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ روح ہوتا ہے تو اس لیے پائنٹی کی جانب سے جا کے تو خود جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے مشرق کی طرف مو کر کے کھڑا ہو کے تو یہ صحیح طریقہ ہے فاتحہ پڑھنے کا پھر جا کے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے سورہ فاتحہ پڑھے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے اور ہو سکے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی پڑھ سکے وہ پڑھ کے تو دعا کرے اسالے سواب کرے تو اللہ تعالیٰ علیہ کبور کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے اور پڑھنے والے کے کو ان سب امواد کے مجموعی سواب کے برابر سواب بھی عطا فرماتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کے تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت فرمایا اور پائنٹی کی جانب کھڑے ہو کے تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے وہ تلاوت فرمایا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور آگے یہ ہے کہ مزارات پہ جو بندہ جاتا ہے وہ کس طرح جائے تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاصل بریل بھی رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے زیارت قبور کے حوالے سے فرمایا زیارت ہر وقت جائز ہے مگر شب میں یعنی رات کے وقت تنہا قبرستان نہیں جانا چاہیے اور زیارت کا افضل وقت روز جمع بعد نماز فجر ہے آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جمعہ والے دن افضل ہے کہ جمعہ والے دن قبرستان فجر کی نماز کے بعد جائے اور زیادہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے بھی جاتے ہیں وہ بھی جائز ہے آلہ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنٹی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز میں باعدب ہو کر سلام ارض کرے السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر درودِ گوثیہ تین بار الحمد شریف ایک بار آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص سات بار اور پھر درودِ گوثیہ سات بار اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملق بھی پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ الہی اس قرآن پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہِ مقبول کو نظر پچھا یہ آلہ حضرت نے طریقہ لکھا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ صاحبِ مزار کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنائے لوگ کہتے ہیں وسیلہ ڈالنا جائز نہیں میرے مسلک کے میرے عقیدے کے امام امام احمد رضا خان فاضلِ بریل بھی لکھتے ہیں کہ صاحبِ مزار کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آ جائے آلہ حضرت لکھتے ہیں مزار کو ہاتھ نہ لگائے نہ بوسہ دے اور تواف بالاتفاق نجائز ہے اور سجدہ تو حرام ہے چاہے سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو بالکل حرام ہے آلہ حضرت سے پوچھا گیا مزار کا تواف مزار اور مزار کی چوکٹ کو بوسہ دینا آنکھوں سے لگانا مزار سے الٹے پون واپس آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب فرمایا مزار کا تواف کے محض نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بتواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے مزار کو بوسہ دینا نہ چاہیے علماء اس میں مختلف ہیں اختلاف ہے اور بہتر بچنا ہے یعنی کہ جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے کیونکہ اگر بوسہ دیں گے جھک کر تو کئی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ آل سنت کے جو لوگ ہیں یہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں اس لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے اسی میں عدب زیادہ ہے مزار کو آستانہ بوسی میں حرج نہیں آنکھوں سے لگانا بھی جائز ہے کہ اس سے شرعہ میں معانت ممانعت نہیں آئی جس چیز کوئی شرعہ نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں ہاں اگر اس میں اپنی یا دوستے کی اضاق آندیشہ ہو تو اس سے احتراز کیا جائے اس کے علاوہ بھی آلہ حضرت نے بہت کچھ لکھا لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی درجے میں مزار کو بوسا دینا بعض صورتوں میں بر بنائے اختلاف علماء اختلاف علماء جائز بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی عوام کے لئے احتیاط اسی میں ہے کہ انہیں منع کیا جائے تاکہ آگے چل کر بعد سجدے تک نہ پہنچ جائے اسی لئے علماء فرماتے ہیں یہ جو ہمارے جاہل لوگ جا کے مزارات پہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں اس کا آل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہمارے علماء اس سے منع کرتے ہیں اور سینکڑوں کی تداد میں علماء کے فتاواجات موجود ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ عبادت ہے تو وہ کفر بن جاتا ہے اور سجدہ تعظیمی ہے تو وہ بالکل حرام ہے کسی طرح بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے یہ طریقہ ہے مزارات پہ قبرستان میں جانے کا جو عداب ہیں جو طریقہ ہے علماء نے فقہاں نے بیان کیا اور بالخصوص میرے آلہ حضرت عظیم البرکت نے بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھا اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے قبرستان کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور مزارات پہ بھی اسی طریقے سے جانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامِ